بہت سے نیک مسلمانوں کو میں نے دیکھا جمعے کے بعد سے اثر تک بیٹھے رہتے ہیں مسجد کے اندر اللہ کی یاد تو یہ نہیں ہے کہ حکم ہے وہ حکم کی خلافت نہیں کرنا نہیں ہاں جا سکتے ہوگا جاؤ تمہارا کاروبار ہے تمہاری دکان ہے کوئی تمہارا دفتر ہے اس میں جانا جاؤ فَلْتَشْرُوا فِاللَّرْبِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ کا فضل تلاش کرو اب یہاں یہ بہت اہم مقام ہے کہ مراد ہے رزق لیکن رزق کو اللہ کا فضل تلاش دیا جا رہا ہے اس کو سمجھ لیجئے یہ اسلام کا جو معاشی فلسفہ ہے اس کے جو فلسفیانہ اصول ہیں ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جائے محنت تم نے کی ہے کھیت میں حل تم نے چلایا ہے بیچ تم نے ڈالا ہے اس کو سیچا تم نے ہے پھر فصل جو ہے اس کی حفاظت تم نے کی ہے پھر فصل کاٹی ہے پھر تم دانے گھر لائے ہو پھر ان کو پیسا ہے پھر ان کی روٹی بغائی ہے یہ سب کچھ تم نے کیا لیکن اسے اللہ کا فضل سمجھو اپنا قسم نہ سمجھو قسم جو ہے وہ نیکی اور بدی کے لیے ہیں انسان نیکی کا بارہ ہے یہ اس کی کبائی ہے بدی کا بارہ ہے یہ اس کی کبائی ہے جہاں تک رزق کا تعلق ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور فضل اسے کہتے ہیں جو بلا استحقاق دیا جائے جس کا تقاضہ نہ کیا جا سکے جس کی مثال سادہ سی میں دیا کرتا ہوں کہ آپ نے کسی مزدور کو رکھا ہے آٹھ گھنٹے اس نے کام کرنا ہے آپ نے فرض کیجئے سو روپے مقرر کیے ہیں اس کی مزدوری دن بار آپ نے دیکھا کہ مزدور بڑی محنت سے کام کرتا ہے دل لگا کے کام کیا اس نے چاہے کوئی دیکھ رہا ہو چاہے نہ دیکھ رہا ہو ایک تو ہوتے ہو کوئی دیکھ رہا ہے تو کام میں لگ گئے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو بیٹھ گئے نہیں اس نے بڑی جی لگا کے کام کیا ہے تو شام کو آپ اسے سو روپے بھی دیتے ہیں دس روپے اور دیتے ہیں یہ دس روپے فضل ہیں یہ وہ ڈیمان نہیں کر سکتا ڈیمان تو سو کر سکتا تھا سو پے ہوئے تھے لیکن آپ نے اپنی طرف سے بغیر اس کے کسی قانونی استحقاق کے دس روپے اسے دے لیے یہ فضل ہے اسی طریقے سے رزق جو بھی انسان کو ملتا ہے وہ فضل ہے اللہ کا اسے اپنا قصب نہ سمجھو جب تم سمجھو گے یہ اللہ کا فضل ہے تو پھر دیکھو گے اللہ اس کو کس طور سے خرچ کرنا چاہتا ہے کروانا چاہتا ہے مجھ سے کس کس کے حقوق اللہ نے اس میں رکھے تو فَبْتَغُوا بِالْفَضْلِ اللَّهِ وَذْقُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لیکن اس میں بھی اللہ کو قصب کے ساتھ یاد کرو یہ نہ ہو کہ مسجد میں تو اللہ کا ذکر ہوا باہر لکھنے گا تو بھول گئے نہیں بلکہ یہ کہ جو کام کر رہے ہو اس میں کام میں تمہارے ہاتھ مصروف ہو اور دل تمہارا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لگا گوا جسے آپ کہتے ہیں پنجابی میں ہتھ کارول دل یارول یہ ہے ذکر کسیر اور ذکر کسیر کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے کہ جو مسجدون دعائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ کو سونے لگے ہیں تو دعا ہے صبح اٹھے ہیں تو دعا ہے بیت الخلا میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے باہر نکلے ہیں تو دعا ہے داہر بات ہے کوئی ایکسٹرا ٹائم تو آپ کا نہیں لگ رہا وہ کام کر رہے ہیں آپ لیکن ہر کام کے کارتے ہیں شیشہ دیکھا ہے آئینہ دعا ہے کپڑے بدلے ہیں دعا ہے گھر سے نکلے ہیں مسجد کے لیے دعا ہے مسجد میں داخل ہوئے تو دعا ہے مسجد کے اندر تو ذکر ہے ہی ہے سارا باہر نکلے ہیں تو دعا ہے بازار میں داخل ہو رہے تو دعا ہے بازار سے واپس آ رہے تو دعا ہر کام کے لئے دعا ہے یہ دعا جو ہے یہ ذکر کثیر کا سب سے بڑا طریقہ ہے ذریعہ ہے اور اس کے اندر دو ری ہے بات کہ ایک تو آپ کا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا کہ آپ نے دعا اللہ سے کی ہے ایک آپ کا تعلق حضور کے ساتھ قائم ہو گیا کہ آپ نے الفاظ وہ استعمال کیے جو حضور کے الفاظ ہیں تو گویا کہ دو نسبتیں تازہ ہو گئیں جب بھی آپ نے ایک مسنون دعا پڑھی ہے تو دعا عدعیہ مسنونہ جو ہے در حقیقت وہ دعا میں ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کے لئے علیدہ سے وقت نکال کر کوئی عاصن بنا کر اور کوئی ضرمے لگا کر اس کی ضرورت نہیں بلکہ ہر کام کرتے ہوئے تو زندگی کے ہر کام کے ساتھ دعا ہے اور وہ دعا مسنون جو حضور سے ثابت ہے لہٰذا دو نسبتیں جو ہیں جس کو آپ کہتے ہیں ایک تیر میں دو شکار اللہ سے دعا ہو گئی